بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی چینل ایجوکیشن اپ ڈیٹس وہ فیصلہ آ چکا ہے جس کا تمام سٹوڈنٹس کو بے سبری سے انتظار تھا جی بلکل حکومت پاکستان نے پاکستان کے تمام بورڈز کے امتحانات کو ختم کر دیا ہے ملتوی نہیں کیا بلکل ہی جو ہے وہ ختم کر دیا ہے اب بورڈ کے ایک زیم نہیں ہوں گے خبر کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر چینل پر نہیں ہے تو ریڈ بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ لیٹس آنے والی ایجوکیشن ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں چلیے ٹائم ویسٹ کے بغیر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیو نیوز کے مطابق حکومت نے کرونا کی صورتحال کے باعث ملک بڑھ کے تمام بورڈز کے امتحانات ختم کر دیا ہے قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے بتایا کہ پہلے تعلیمیداروں کو کتیس مئی تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا جس میں اب مزید ڈیڑھ مارکت اسی کر رہے ہیں اور تعلیمیدارے پندرہ جولائی تک بند رہیں گے وزیر تعلیم کا کہا کہ صورتحال کی وجہ سے بورڈز کے تمام امتحانات کو ملتوی نہیں بلکہ ختم کر رہے ہیں یعنی کہ اب کوئی امتحان نہیں ہوگا جس کے بعد اب نومی دسویں گیارویں بارویں کے امتحانات نہیں ہوں گے نیکسٹ انہوں نے بتایا کہ ان کا کہنا تھا پچھلے سال کا نتیجہ دے کر طلبہ کو پرموٹ کیا جائے گا اور اس طرح یونیورسٹی میں داخلہ گیارویں جماعت کے نتیجے پر ملے گا نیکسٹ جو ہے یہی ان کا شفقت محمود کا کہنا تھا وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے یہ جو ہے دنیا نیوز کے ساتھ جو ہے انہوں نے انٹرویو دیا ہے ان سے بات کیا ہے وہ رپورٹ آپ جا کر دنیا نیوز پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو اگین ایک بار کلیر کر دیں کہ تمام بورڈز کے امتحانات ختم کر دئیے گئے ہیں آپ بورڈز امتحان نہیں ہوں گے بلکہ پچھلی کلاسز کے ریزلٹ کو دے کر پرموٹ کیا جائے گا جیسا کہ اب نومی کا ریزلٹ آئے گا آپ کے ایڈ کے ریزلٹ کو دیکھ کر اور دسویں کا ریزلٹ آپ کے نومی کے ریزلٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ کو جو ہے وہ نمبرز دیے جائیں گے اور جو سیکنڈ یئر کا ریزلٹ ہے وہ آپ فسٹ یئر کے ریزلٹ کو دیکھ کر جو ہے وہ آپ کو پرموٹ کیا جائے گا اور یہاں پر تمام یونیورسٹی میں جو ایڈمیشن ہوں گے اب فسٹ یئر کی جو ہے وہ آپ کے ریزلٹ کے بیس پہ ہوں گے یعنی کہ حکومت کا اس تمام امتحانات کو منسوخ کرنے سے بہت سی تبدیلیاں آنے والی ہیں کہ امتحانات جو ہیں وہ منسوخ کر دیے گئے ہیں بچوں کو پرموٹ کیا جائے گا پچھلی کلاسزوں کی بیس پر تو اس لیے تمام جو یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوں گے وہ فسٹ یئر بیس پہ ہوں گے اگر کالیج میں ایڈمیشن ہوں گے تو وہ نائیت کے ریزلٹ کے بیس پہ ہوں گے اس طرح جو ہے وہ تمام جو ہے بورڈز کے امتحانات پاکستان حکومت نے تمام پاکستان کے تمام بورڈز کے امتحانات کو منسوخ کر دیا ہے ملتوی نہیں کیا ملتوی کا مطلب ہوتا ہے کہ اگین کوئی ڈیٹ دیں گے یہاں آپ کو یہ خبر سب سے بڑی اپ ڈیٹ دے رہے ہیں جس کا فیصلہ آپ کو بے سفریت ہے وہ فیصلہ آپ کو سنا رہے ہیں کہ حکومت پاکستان نے تمام تلیمی بورڈز پاکستان کے تمام بورڈز کے تمام امتحانات کو منسوخ کر دیا ہے یہ تھی آج کی ایک بڑی اپ ڈیٹ اچھی لگی ہے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں ایک اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے اگر چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب کر لیں ریڈ بٹن دبا کر اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ لیٹسٹ آنے والی ایڈوکیشنل ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں آج کے لیے اتنا ہی میں انشاءاللہ آپ کے لیے نیکس ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ